بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکسٹین ہے سیکنڈیئر کیمیسٹری اورگینک کیمیسٹری ہائیڈرو کاربن اس کی ایکسرسائز میں کچھ کنسیپچول کوئیسٹن ہے آج اس کو ڈسکرس کریں گے دو فرسٹ کوئیسٹن وائی ہیلوجین آر ڈی ایکٹیویٹنگ گروپ آل دو دے آر اور تو پیرا ڈاریکٹنگ گروپ اس کوئیسٹن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بنزین رنگ ہوتا ہے سو بنزین رنگ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ الیکٹران ریچ سینٹر ہے تو یہ بنزین رنگ کسی بھی الیکٹرو فائل پہ اٹیک کرے گا اور یہاں پہ یہ الیکٹرو فائل یہاں پہ ہائیڈروجن کی جگہ پہ اٹیج ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ بنزین میں الیکٹرو فیلک سبچیچوشن رییکشن ہوتی ہے یہ الیکٹرو فیلک سبچیچوشن رییکشن کو فیور کرے گا کیوں فیور کرے گا الیکٹرو فیلک سبچیچوشن رییکشن کو بکاس اس میں ایرومیٹسٹی اور ریزننس جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے that's why بنزین فیور الیکٹرو فیلک سبچیچوشن رییکشن اچھا یہاں پہ جو ہم پہلا الیکٹرو فائل اٹیج کرتے ہیں بنزین رنگ کے ساتھ تو یہ آپ کی مرضی ہوگی آپ فرسٹ الیکٹرو فائل کو کہیں پر بھی اٹیج کر سکتے ہیں فرسٹ سبچیچوشن کو کہیں پر بھی اٹیج کر سکتے ہیں میں یہاں پر بھی اس کو اٹیج کر سکتا ہوں یہاں پر بھی اس کو اٹیج کر سکتا ہوں یہاں پر بھی اس کو اٹیج کر سکتا ہوں مین فرسٹ سبچیچوشن جب میں بنزین میں کروں گا تو وہ میری مرضی ہوگی میں کہیں پر بھی اس کو اٹیج کر سکتا ہوں بکاس ایوری سینٹر بنزین کا وہ ایکولی الیکٹران رچ ہوتا ہے اب یہاں پہ مسئلہ ہے سیکنڈ سبٹیٹیوشن کا اگر ہم بنزین کے ساتھ فرس سبٹیٹیوشن اٹیج کر لے کسی بھی سینٹر میں تو اس کے ساتھ جو ایرڈیسن سینٹر ہوتا ہے اس کو ہم عورتوں کہتے ہیں عورتوں کے ساتھ جو ٹچ سینٹر ہوتا ہے اس کو ہم میٹا کہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو ہم کیا کہتے ہیں بھیرا کہتے ہیں یہاں پہ پھر اگر ہم سیکنڈ سبٹیٹیوشن اٹیج کریں گے سیکنڈ الیکٹروفیلک سبٹیٹیوشن بنزین کے ساتھ اگر اٹیج کریں گے تو وہ پھر ہماری مرضی نہیں ہوگی سو سیکنڈ سبٹیٹیوشن اس ٹوٹلی ڈیفنڈ آن فرس سبٹیٹیوشن بنزین میں جو سیکنڈ سبٹیٹیوشن اٹیج ہوگا سیکنڈ سبٹیٹیوشن اس ٹوٹلی ڈیپنڈ آن فرس سبٹیٹیوشن وہ فرس سبٹیٹیوشن پہ ڈیپنڈ کرتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو کیسز آتی ہیں اگر فار اگزامپل یہ فرس سبٹیٹیوشن میرے پاس الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہو ٹھیک ہے تو سیکنڈ سبٹیٹیوشن یا میں عورتوں پہ اٹیج کروں گا اور یا میں پیرا پہ اٹیج کروں گا اگر فرس سبٹیٹیوشن الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہو تو اس کو سیکنڈ کو میں یا عورتوں پہ اٹیج کروں گا اور یا پیرا پہ اٹیج کروں گا اور لیٹس اپوز اگر یہ فرس سبٹیٹیوشن میرے پاس الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہوگا تو سیکنڈ سبٹیٹیوشن میں اٹیج کروں گا میٹا پوزیشن پہ سو یہاں پہ آپ نے یہ دو پوائنٹس نوٹ کرنی ہے فرس پوائنٹ کہ اگر بنزین کے ساتھ فرس سبٹیٹیوشن الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہو سو آلویس الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ اور سیکنڈ جب الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہوتا ہے تو وہ بنزین کو الیکٹران دے رہا ہے سو ہم کہتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کہ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ اس رنگ ایکٹیویٹر وہ رنگ کو ایکٹیویٹ کرے گا اور سیکنڈ پوائنٹ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اگر بنزین کے ساتھ فرس سبٹیوشن وہ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ اور وہ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ بنزین سے الیکٹران لے رہا ہے سو ہم کہتے ہیں کہ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ اس رنگ ڈی ایکٹیویٹر بکاس وہ رنگ کو ڈی ایکٹیویٹ کر رہا ہے رنگ سے الیکٹران لے رہا ہے سو یہ دو باتیں ہیں اچھا یہاں پہ مسئلہ ہے کلورین کا اس میں ایک ایکسپسنل کیس ہے کہ اگر کلورین اٹیج ہو ٹھیک ہے تو کلورین جو ہے وہ اور تو پیرا ڈاریکٹنگ گروپ ہے ٹھیک ہے اور تو پیرا ڈاریکٹنگ گروپ ہے تو ہم نے تو یہاں پہ پڑھا کہ جو اور تو پیرا ڈاریکٹنگ گروپ ہوتا ہے وہ رنگ ایکٹیویٹر ہوگا لیکن اب یہاں پہ دونوں باتیں الٹ ہیں یہاں پہ یہ قویسن کہہ رہا ہے کہ ہیلوجن اس اور تو پیرا ڈاریکٹنگ گروپ ہے لیکن اس کے ساتھ رنگ ڈی ایکٹیویٹر ہے اس کے ساتھ رنگ کیا ہے اس کے ساتھ رنگ ڈی ایکٹیویٹر ہے سو اب یہاں پہ مسئلہ ہے ہیلوجن کا تو یہ اب آپ اتنے ایکسپلین کرنا ہے کہ اس طرح کیوں ہوتا ہے سو اس کا ریزن یہ ہے کہ جب میں بنزین کے ساتھ فرس سبچیچوشن کلورین اٹیج کرتا ہوں ہیلوجن اٹیج کرتا ہوں تو ہیلوجن کے ساتھ ہوتے ہیں لون پیئر تو وہ لون پیئر بنزین کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں سو یہ لون پیئر بنزین کو ڈونیٹ کرے گا سو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہوگا وہ اور تو پیرا ڈاریکٹنگ گروپ ہوگا تو اس لون پیئر ڈونیشن کی وجہ سے اس میں جو سکن سبچیچوشن اٹیج ہوگی وہ اور تو پہ ہوگی یا پیرا پہ ہوگی لیکن جو لون پیئر ڈونیٹ کرتا ہے تو اس ایفیکٹ کو ہم کہتے ہیں میزومیرک ایفیکٹ تو کلورین میں میزومیرک ایفیکٹ بھی ہو رہا ہے بٹ کلورین ایز ہائیلی الیکٹرونیگٹیو تو اس کیس اس نے جو کارمن کے ساتھ بانڈ بنایا ہے اور اس بانڈ میں جو دو الیکٹران ہے وہ کلورین اپنی طرف اٹریک کر رہا ہے سو جس کی وجہ سے یہ بنزین رنگ سے دوبارہ الیکٹران لے رہا ہے سو جو سگمہ بانڈ کے تھو الیکٹران ویڈڈرا کرے تو اس ایفیکٹ کو ہم کہتے ہیں انڈکٹیو ایفیکٹ تو اب یہاں پہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ کلورین میزومیرک ایفیکٹ کی وجہ سے یہ کیا ہے اور تو پیرا ڈاریکٹنگ گروپ ہے لیکن انڈکٹیو ایفیکٹ کی وجہ سے وہ یہ سگمہ الیکٹران دوبارہ ویڈڈرا کر رہا ہے سو انڈکٹیو ایفیکٹ کی وجہ سے یہ دوبارہ کیا ہے رنگ ڈی ایکٹیویٹر ہے رنگ ڈی ایکٹیویٹر ہے سو یہاں پہلے پہلے موسیقی